بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کوران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایسی یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتا ہوں رنگ روڈ راولپنڈی پہ آئے ہیں آپ کو اپڈیٹس دینے کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو گلچلی کشمیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ایریا رنگ روڈ راولپنڈی میں آگیا ہے اور کون سا ایریا جو آنا رنگ روڈ راولپنڈی سے باہر ہے نمبر دو آپ سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے جو فیصل ٹاؤنڈ نے خرید بیا ہے اور کون سا ایریا ہے جو فیصل ٹاؤنڈ سے باہر ہے سو یہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے جو ہم آپ کے ساتھ بنائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ گلچلی کشمیر کا کون سا ایریا ہے جو رنگ روڈ راولپنڈی میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیصل ٹاؤنڈ پہ آگیا ہوا ہے اور وہاں پہ فولی طور پہ آپ اپنی زمین ہیں جو آپ فائلز ہیں وہ اگر سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے پر ساتھ رابطہ کریں اور اگر جو علاقہ فیصل ٹاؤنڈ نے خرید بیا ہے گلچلی کشمیر کا اور اس میں اگر آپ کے پاس ریجسٹری ہے تو وہ بھی پھر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے گلچلی کشمیر کے کون کون سے سیکٹر ہیں جو فیصل ٹاؤنڈ ٹو نے خرید لیا ہے گلچلی کشمیر کا سیکٹر 3 سیکٹر 3A سیکٹر 4 سیکٹر 5 سیکس سیون ایٹ اور نائن مکمل طور پر فیصل ٹاؤنڈ فیز ٹو نے خرید لیا ہے جبکہ سیکٹر 2 کا تین بٹے چار حصہ فیصل ٹاؤنڈ فیز ٹو نے خرید لیا ہے صرف ایک چوتھائی حصہ باقی ہے یعنی وہ حصہ باقی رہے گا جو رنگ روڈ راول پنڈی سے پہلے موجود ہے جبکہ سیکٹر 1 فیصل ٹاؤنڈ نے نہیں خریدا شمالی 1 اور شمالی 2A بھی ابھی باقی ہیں جو سیکٹر فیصل ٹاؤن فیز ٹو نے نہیں خریدے ان میں اب فائل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی کیونکہ گلشن کشمیر ایک فیک سوسائٹی تھی اور وہاں فائل کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے باقی مانت سیکٹر میں صرف ریجسٹری اور انتقال والے پلوٹی محفوظ ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہاں بھی اسی فیصد متاثرین کے پاس قبضہ موجود نہیں ہے جن کے پاس قبضہ موجود ہے وہ کراچی کوئٹا اور شمالی علاقہ جات بنو کرک اور کے پی کے کے باقی علاقوں میں بیٹھے ہیں ان کے پلوٹس پر بھی یہاں قبضے ہو رہے ہیں باقی مانت سیکٹر میں اپنے پلوٹس کو محفوظ بنائیں کیونکہ رنگ روڈ نکلنے کے ساتھ یہ جگہ کافی مہنگی ہو گئی ہے جن لوگوں کے پاس باقی مانت سیکٹر میں فائلز موجود ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کر کے شیخ صاحبان سے ریجسٹری انتقال اور قبضہ لیں لیکن وہ لوگ کیا کریں جن کے پاس فروخت کیے گئے دس سیکٹر کی فائل، ریجسٹری انتقال، پیپرز پڑے ہیں ہاں سیکٹر تھری اور سیکٹر فور کے باقی موجود ہیں جی ہاں ایسے تمام لوگ اب ان پروپٹی ڈیلرز کے جانسے سے نکل جائیں جو کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں کیس لگائیں گے کیونکہ فیصل ٹاؤن نے یہاں پر اسی فیصد لوگوں سے پلوٹس اور ڈیکومنٹس خرید لیے ہیں اور جن لوگوں نے سیکٹر فائل، سیکس، سیون، ایٹ، نائن میں بھی فائلز یا ریجسٹریان خرید دی تھی وہ بھی اب ان پروپٹی ڈیلرز کے جانسے سے نکل جائیں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے امزیڈس مارکرٹنگ اینڈ ڈیولپرز نے ایک خصوصی سیل بنایا ہے اس سیل کا نمبر اس وقت ہماری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ فور ہی ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں یہ جو سیکٹر ٹو کا یہ ایریا ہے سارا یہ سارا کا سارا اب بھی تک سیف ہے راجہ شاکر صاحب کی ذاتی زمین تھی انہوں نے کیس بقاعدہ سے جیت لیا تھا اور اس کے اندر جتنے بھی پلوٹ کے نمبر تھے وہ کینسل ہو گئے تھے درختال یہاں سالہ تو بعد جنگل ہی ہے سارا درختال یہاں اس عالمی شیخہ ہی تھے ڈیولپمنٹ میں کوئی نہیں ایئرز کے بعد اہل عرم شیطی نے یہ زمینیں فیصل ٹاؤن کو سولہ لاکھر پر کنال بیچی یا بیس لاکھر پر کنال بیچی اور سونے پر سوا گئی یہ ہے کہ ان فورٹی تھری ایئرز میں یہاں پہ بارہا گلچھنے کشمیر کے مالکان نے کئی کئی مرتبہ کئی کالونیوں کے نام سے پہلے گلچھنے کشمیر کے نام سے پھر ایشیا آسنگ سوسائیٹی کے نام سے پھر پتہ نہیں سیکٹر وان سے لے کے سیکٹر دس تک سیکٹر بنائے پھر ہر سیکٹر کے دو ایکسٹینشن بنائے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا شکریہ متاثرین کو کم از کم یہ گے پیسوں میں سے اچھے پیسے بل رہے ہیں یہ تھوڑا سا علاقہ باقی ہے اور یہ بھی اگلے کچھ تینوں میں خدا حافظ خدا حافظ سو جی گلچھنے کشمیر کے سیکٹر ٹو اور سیکٹر ٹھری کے بارے میں ہم نے آپ کو مکمل بتایا اور ہم نے آپ کو ایک ایک جگہ بتائی کہ گلچھنے کشمیر کے سیکٹر ٹو اور سیکٹر ٹھری میں کون سے ایریاز ہیں فیصل ٹاؤن فیس ٹو نے مکمل خرید دیا اب چلتے ہیں ہم سیکٹر فور فائیو کی طرف اور ساتھ ساتھ سیکٹر ون کی آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو سیکٹر ون والے لوگ جو ہے ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں سیکٹر ٹو اور تھری والوں کو خدا حافظ کرتے ہیں اگلی ویڈیو سیکٹر فور اور فائیو کے لیے تب تک مجھے اور راجہ شاکر کو اجازت دیجئے آئیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو